دوستو آج میں آپ کو پاکستان کے بارے میں ایسی چیزوں کے بارے بتاؤں گا جس پہ آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا پاکستان کو چودہ اگس دوہزار سترہ کو بنے ہوئے ستر سال ہو جائیں گے پاکستان عبادی کے لحاف سے دنیا کا چھتا بڑا ملک ہے جس کی عبادی تقریباً 20 کروڑ ہے پاکستانی عوام کا شمار دنیا کی چوتھی بڑی ذہین قوموں میں سے ہوتا ہے پچاس فیصد سے زیادہ ہاتھ سے بنی فٹبال پاکستان میں تیار ہوتی ہیں لازٹ ٹائم دوہزار چودہ فیفو وائلڈ کپ میں بھی استعمال ہونے والی فٹبال پاکستان میں تیار کی گئی تھی کھیوڑا میں نمک کی کان برے سگیر کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے دنیا کی چودہ بڑی چوٹیوں میں سے چار بڑی چوٹیاں پاکستان میں واقع ہیں کےٹو دوسرے نمبر پر ہیں گوادر دنیا کی سب سے بڑی سی پورٹ ہے تھر دنیا کا ستاروہ بڑا سہرا ہے پاکستان میں دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام ہے دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤنڈ شاندر کے مقام پر سیتیس سو میٹر بڑنڈی پر واقع ہے دنیا میں قدیم ترین آبادی کے مکانات اور اثار مہنجو دارو پاکستان میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں دنیا کا چوتھا بڑا براؤڈ پینڈ نیٹورک موجود ہے کوہ کراکرم دنیا کا سب سے بڑا عالمی روڈ ہے پاکستان میں ڈالفن کی ایک خاص قسم پائے جاتی ہے جس کو بلائنڈ ڈالفن کہتے ہیں انیسن ستانوے سے کیم ایدھی ایمبولنس سرویس دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولنس نیٹورک ہے پاکستان ایگریکلچر کے لحاظ سے پچیسویں نمبر پر ہے جنے کی فصل کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں پانچویں نمبر پر عام کے لحاظ سے بھی پاکستان پانچویں نمبر پر خجور کے لحاظ سے پاکستان آٹھے نمبر پر چاول کے لحاظ سے پاکستان نوے نمبر پر اور گندم کے لحاظ سے پاکستان دسے نمبر پر آتا ہے پاکستان میں ہر سات سیکنڈ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں نو سو سولہ سرکاری ہسپتال چیہلی سو ڈسپنسلیز اور ایک لاکھ تیرہ ہزار دو سو چھے ریجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں اکامن گورنمنٹ یونیورسٹیز اور ایک لاکھ پچھپن ہزار پرینڈل سکولز ہیں اگر ہم پاکستان کی فوج کی بات کریں تو پاکستان دنیا کی ساتھیں بڑی فوج رکھنے والا ملک ہے جس کی قداد تقریباً چھے لاکھ بیالیس ہزار ہے پاکستان کے پاس تقریباً نو سو اکامن ائرکرافٹس ہیں پاکستان واحد اسلامی نکلر پاور ملک ہے اور پاکستان دنیا کے لحاظ سے چھٹا بڑا نکلر پاور رکھنے والا ملک ہے پاکستان ائر فورس دنیا کی سب سے بہترین ائر فورس سمجھی جاتی ہے آج سی پیک دنیا کا سب سے بڑا معاشی فورم بننے جا رہا ہے اللہ حافظ